عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاختتم باللسانی افقہ و قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رجی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سفید داغ کی بیماری سے پاگلپن سے کور سے اور دوسری بیماریوں سے ابو دعوت صحیح سنت کے ساتھ فائدہ برس جلد پر سفید داغ کو کہتے ہیں جزام کور کی بیماری کو کہتے ہیں جس سے انسانی آزان ناکارہ ہو جاتے ہیں پاگلپن عقل اور دماغ کے خلل کا نام ہے یہ تمام بیماریاں بڑی خطرناک ہیں یہ اور اس قسم کی دوسری بیماریاں جیسے کور لکوا شگر کینسر اور اندھاپن وغیرہ سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالی ان تمام بیماریوں سے بچا کر رکھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ میں تسے پناہ مانگتا ہوں بھوک سے بے شک وہ برا ساتھی ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں بیمانی سے یقیناً وہ ایک بری عادت ہے ابو دعوت صحیح سنت کے ساتھ ابو دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور کہا کہ میں غلامی کی رقم ادا کرنے سے قاسر ہوں آپ میری مدد کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھ لاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لائے تھے اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو ان کی برکت سے اللہ تعالی وہ بھی تری طرف سے ادا کر دیں گے یہ پڑھا کر یا اللہ اپنے حرام سے ہمیں بچا لیجے اور اپنے حلال کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائیے اور اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجے ترمزی یہ حدیث حسن ہے فائدہ مکاتب وہ غلام ہوتا تھا جو اپنے مالک سے سندھی کر لیتا تھا کہ میں اپنی رقم ادا کر دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا چنانچہ تیہ وقت کے مطابق رقم کی ادائیگی کے بعد وہ آزاد ہو جاتا تھا ترمزی میں پہاڑ کا نام بھی موجود ہے شبیر پہاڑ بہرحال قرض کی ادائیگی اور لوگوں سے بے نیازی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دو کلمیں سکھ لائے جن کے ساتھ وہ دعا کرتے تھے یا اللہ میری ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے پناہ مرک ترمزی یہ حدیث حسن ہے فائدہ ہدایت سے مراد اچھے عامال کی توفیق اور ہر موقع پر صحیح راستے کی نشاندے ہی اور نفس کی شرارت سے محفوظ رکھنے کا مطلب ہے نفسانی خواہشات سے بچا جو دین و دنیا کے بربادی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہ حمہ بحمدکا اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو لیک سبحان ربک رب العزتی امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ